اسلام علیکم ویوارز ناظرین آبا خبری خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ حاضر ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تیسری لہر ہے بڑی خطر رہا کے خیال کرنا ہے لیکن یہ جو مختارہ ہے جس کو آج ہم نے بلایا ہے اس کا کبھی کوئی خیال ہی نہیں کر رہا بلکل اور ادھر شادی ویابی ہوئی جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کبھی خوشی کے معاملات کوئی ایسو پی کی ادھر پبندی نہیں ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ چلو مختارہ کو تو آپ کو پتا ہے کہ ندیم افضل چند صاحب نے جب پہلی لہر آئی تھی تو بڑا ڈاٹا ڈاپ رہا تھا وہ مشہور کال بڑی وائرل ہوئی تھی تو میں نے کہا آج براہ راست مختارہ کو بلا لیتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام بابا جی پہلے تو میرا بڑا بڑا اعتراض ہے آپ کو پتا ہے کہ ندیم چند صاحب کے ساتھ میں تقریباً ہتھ پڑھتی ہوتے ہوتے رہے گئے وہاں پوچھیں کیوں کیوں انہوں نے جب سے مجھے مختارہ کہا ہے میرے اپنے بچے میرے اپنے بتیجے میری اپنی زنانی میرے اپنی چاچی میری اپنی تائی میری اپنی پھوپی میری اپنی خالہ میری اپنی ماسی ہمارے پاس پروگرام کا اتنا ٹیم نہیں ہے یہ رشتے بعد میں گنوا لے وہ سارے مجھے مختارہ کہتے ہیں وہ دیکھ لیں تو میں تو اس کو اچھا سمجھن دا نہیں تو آج کل کیا کر رہے ہیں یہ کیوں وائلیشن کر رہے ہیں بابا جی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سیاسی لوگ ہمیں سیاسی کرتے ہیں سیاسی لوگوں کے اچھوپین جو ہے لگو نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں جب چاول کا اس طرح مرکی لیتا ہوں آگے ہاتھ رکھتا ہوں پہلے اور مرکی کو اس طرح گرگم کر کے گرگم اور پھر اوپر کر لیتا ہوں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ساتھی کو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے پھر ادھر سے فارغ ہو گئے ادھر ادھر سے فارغ ہو گئے ادھر ادھر سے فارغ ہو گئے ادھر ادھر سمجھتے ہیں تو سماجی فاصلہ نہیں برکتے ہیں اس میں جب آپ یہ گرم کرتے ہیں بابا جی سماجی فاصلہ آپ اتنا ہی رکھتے ہیں جتنی جگہ ہوتی ہے اب آپ دیکھیں نا ایک چھوٹا سا کھمر ہے آپ بولے بولے آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی وجہ سے آپ کا جو باس تھے ندیم حفظل چانل صاحب جی ان کی جاپ بھی چلی گئی ہے ان کی جاپ کس وجہ سے گئی آپ کو پتا ہے کس وجہ سے گئی ہے چلے یہ پھر ہم پوچھ رہتے ہیں ملاتے ہیں کار آگے ہیں لائن پہ تو ویورز بات کرتے ہیں ندیم حفظل چانل صاحب سے ملائیں جی کار آجی ہیلو جی بابا خبری صاحب وا 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 پروڈیوسر نے بتا دیا ہے کہ بابا خبری لائن پہ ہاں بڑے مہربانے چانل صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں مختارہ بھی موجود ہے لیکن یہ چانل صاحب کیا کر رہے ہیں وائلیشن ہو رہی ہے ایس او پی کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں آپ سنا ہے اپنے حلقے میں بابا خبری ایک تے دو اڈیس آنے بڑے یاب پہی ہے آگے مختارہ تو سا نال بھائے مختارہ گھر بھائے گھر بھائے نہیں یہ جکھے یہ گھر بھائے چڑے ہیں تین پتہ ہے تیری بھائی ہے تو میرا استیفہ ہویا ہے دیکھیں یہ چانل صاحب تھوڑا سا احتیاط کر رہے ہیں ہمارا پروگرام جو ہے بابا خبری گھر لے بھائے دو اڈیپائی میں دا سواد ہوندہ ہے تے ساڈی جناب پوری نوکری ٹور جن دی دیکھیں میں نے تو اسہ کرنی ہوندی سیاست تین بفتاریاں میں سمجھائے ہی با تو گھر بھائے تو گھر بھائنے بھی بجائے تو انٹرویو دینا پہ گھر آ تیرا محسوس ترکار لگنا میں نے دمکیاں نہیں دے نہیں آپ نے یہ غلط بات ہے بابا جی کے پروگرام میں آپ دمکیاں مختارہ صاحب بات کرے نا ان سے مختارہ تو انہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ساکھے بھائے تو انٹرویو چھ جا اس کو بکیدہ ہم نے پیمٹ کی ہے مختارہ پیسے لے مختارہ میرے گار سونڈا ہے مختارہ میرے گار سونڈا ہے اے حکومت دس دنی پہ میرا میرا ستیفہ نہیں ہویا حکومت کئی مندھوں نے اور ستیفہ لے جا ہوئے تو کیوں سارے اندھے پچھے پہ ہیں کون سے بتائیے ذرا ہمارے ناظرین ان ساریاں کہ اللہ میرے کوڑا نہ پوچھوے مختارہ انتو سا پیسے دے کے بلایا ہے تو اے دے کوڑا پوچھو نہ میں نے تو دیکھیں چاندر صاحب اس طرح اتنا گسے میں نہ آئے آپ کی بڑی مہربانی ریکھیں بابا جی اگر آپ کو عمران خان نے نہیں رکھا ہے تو میری وجہ ستا نہیں رکھا آپ کے اپنے کرتوت سوچل میڈیا دے کار اگر وائرل نا نا ہم دی مختارے آئی تو یقین کرو ساڑی بزارت پکی آئی تو سا مین اتھو کڑایا وزیراعظم اتھو بھائی ستر کم میں اپنے حلقے دے کرانداز مختارہ جڑا مین بھی آپ بھی جو ہی گیا ہے یہ دیکھیں یہ غلط بات ہے یہ جو الفاظ آپ نے بولے ہیں اگر آپ باقی وزارت سے نکال سکتے ہیں اگر آپ باقی وزارت سے نکال سکتے ہیں شو سے ان کو نکالیں کہاں بولا لیا مجھے پہلے بتاتے آپ پیسے پیسے کیوں کر رہے ہیں یہ پروگرام چل رہا تھا چلتے پروگرام میں کال کر دیا بابا خبریں میرے گال سنے دان پڑا میرے لوگ کے دن آئے پینڈ مکو لیکن اس مختارے ساڑا مکو ٹھاپ چڑیا تیہ دا ان گاران دیا مکو میں ٹھپنا میں دس نا باقی میں چلتے ساہب بابا میرا مکو تو نہ ٹھپے میں نے کیا کیا ہے وہ سچی کہا لے بابا مکو دوڑا بھی ٹھپنے آ رہا ہے میں نے کیا مکڑا ہے آپ کا مکڑا صاحب کا گصہ نکالے وہ جو آپ کی اردگرد کام نہیں کر رہے تھے اب میری سچی سنتے ہیں تو بابا خبر سے سنیے میں بتاتا ہوں مختاریا بابا جی جیسے لوگ آگے تو آپ کی ضرورت نہیں تھی آپ پنگلتے تھے اوہ جیڑی ویڈیو کال آئی نا وائرل جیڑی کال ہوئی ہے وہ پرانی بات ہوگی اسے مختار کا شروع ہوئی ہے اوہ نہیں بابا جی میں آکھا ہے نا باقی میں دس دینی پہی آہ اوہ گل میں لے گئی آئی من توسا مختارہ بالے ہے ان میں کی کی دس ہاں باہر کی دا کیا اسطیفہ ہونڈا مختارہ کو میں ابھی آجی جی آہ یہ آپ نے لے پیسے واپس بابا جی اور ہماری جان بخشیں اتنی بیستی تو ہم نے الیکشن میں کبھی نہیں کرائی جن کو جن کے ہم نے کام نہیں کیے ہوتے اتنی بیستی تو وہ نہیں کرتے جتنی آپ نے کیمرے کے سامنے مختارہ میرے گاہ سنے تو پہ گڑی پھاد ایتھے بہرے آگے لاؤتے ہیں بندہ لے لیں دا تیرام حکومت اپنا لوگ کو پڑھ دو ایک ورے ریوورز آپ نے سن لیا ہے اگر کل کل ہمارے مختارے کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ داری اچھا نساب ہوں گے اور بات سنیں میری میں نے آپ کو پانچ پانچ سو کے پانچ نوٹ دیئے ہم نے دست دست والے دے ہوئے ہیں پانچ سو کے نوٹ اس مہنگائی میں ہم نے عید میں کبھی نہیں دے گئے آپ دست دست والے واپس کر رہے ہیں تو میری جیب میں تلاشی لے لے بابا جی آپ نے کیا یہ کھوپرے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا سمجھ آتی ہے چار صاحب لائن پہ ہے وہ مجھے سلاواتیں سنا رہے ہیں اچھا یہ لائن ہے یہ سدھی سدھی ڈنگی لائن ہے ان کو یہ بات بتانا کیا کہ میں نے حساب کتاب کیا ہے بس مٹھ رکھیں کسی اس کا حساب کتاب بس چھپ کر جائے نا بابا جی آپ لائن پہ تو نہیں ہے اپنی بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں چار صاحب گسے میں ہے ٹھیک ہے ان کو جا کے یہ جو میں نے آپ کو تمنچو دیا ہے تو کچھ ان کے لئے مٹھیائی کا اور ڈپا شپا لے جانا میں نے تو پیسے آپ کو واپس کر دی ہے بابا جی اور نہیں سمجھے نا میں آپ کو اور بھی دے دوں گا آچھا آچھا لیکن لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا ٹھیک ہے عدویزری سے نکالنے والی یہ ویسے ہوا آپ کی وجہ سے یہ ہے آلہ نا بابا جی جب امت ہے تو جو ہے وہ باس سے زیادہ مشہور ہو جائے تو باس کو تو غصہ آتا ہے بابا جی یہ بڑا اچھا ہوا ہے ہمارا فون ہی نہیں چکتے تھے ہم فون ڈیل کر کر کے کر کر کے ہماری اونگلیاں رہ جاتی تھی پتا چلتا ہے کہ وزرعظم سے میٹنگ پہ ہے اب ہم فون کرتے ہیں ہمارا فون دریکٹ مل جاتا ہے اچھا وہ میرا مالٹو کا جو ہے ایک کریٹ ہر مرتبہ مجھے دیتے تھا وہ کتا ہے بابا جی وہ چوس لیا ہے ہم نے ہاں یا گار سوڑا تین کدھی میں بھوک نہیں پاؤن دیتے تین میں کدھی مالٹیں دی کمی نہیں آن دیتے تین کدھی پیسے دی کمی نہیں آن دیتے تو آٹی ویویں کو پیسے پھاد کے انٹریو دنے تو گار اپڑ میں آنا تو گار اپڑ بابا جی اللہ حافظ گار اپڑا ہو ایک بارے اس کے بعد ہماری بھی ہمیں بھی گار اپڑنا ہے گارڈے کو میں اسلام آباد ہی اپڑا تھا مختار ہے تو گار اور بابا خبری کو اجازت دیجئے چار صاحب بہت ہی زیادہ تپکہ ہیں اس سے پہلے کہ مجھے بھی گٹی سے اتار لیں اللہ حافظ